اینڈیا ڈی سائٹس سرکاری سنکیت نے جنتہ کی آشنکائیں اور بڑھا دی ہیں اور ایسے میں ارتبیوستہ کی بگرتی صحت کے بیچ سکتہ سنبھالنے والے نئی سرکار فالی طور پر مہنگائی کو قابو کرنے میں کامیاب ہو پائے گی اس بات پر سندے لگاتار بڑھتا جا رہا ہے اور سوال اٹھنے لگے ہیں کیا موڈی کی سب سے مہنی چناؤتی مہنگائی کا ہی مدہ ساویت ہوگی یا پھر اس بھمر جال سے نکلنے کا کوئی پختہ راستہ سرکار تلاش پائے گی آج کی چچا میں ہم اسی مدہ پر کریں گے بعد نئی سرکار سے عام آدمی کو امیدیں تھیں مہنگائی کی اچھے دن ضرور آئیں گے اور وہ بھی بہت جلدی لیکن مہنگائی کے تازہ آکڑوں نے وطمدر کے ماتے پر بل ڈال دیا ہے تھوک مہنگائی در میں اضافہ کے بعد نئی سرکار سوالوں کے کٹ گھرے میں ہے لیکن پکشی پارٹیوں سے لے کر عام آدمی اب یہی پوچھ رہا ہے کہ آخرکار سرکار مہنگائی پر کابو کب پائے گی دیکھئے اے رپورٹ ایک عام آدمی کی ضرورتیں بہت زیادہ نہیں ہوتی گھر چلانے کے لیے ایک نوکری ہو اور گھر کے پاس ہی شکشہ اور سواستی کی سوویدھائیں ہو ساتھی کھانے پینے کی چیزوں کے دام جیگ پر زیادہ بھار نہ ڈالیں شاید انہی مولبھوت سوویدھاؤں کے آس لگائے بیٹھے لوگوں نے اس بار موڈی کے ہاتھوں میں سبتہ سوپی لیکن عام آدمی کے بھروسی کی قصوٹی پر اترنے کے لیے نئی سرکار کو کئی چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس وقت دیش کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی مہنگائی پر کابو پانے کی ہے سبجیوں کے داموں میں کوئی بھی کمی نہیں ہے موڈی کے راج میں سو سو روپے کا ٹماڈر بھکرا کانگریز کے راج میں اسی روپے کلو ٹماڈر سا ابھی سو سو روپے کا کارٹون ہے پچیس کلو کا کارٹون کام تو اب کرے گی سرکار ابھی تک تو کچھ کیا نہیں ہے سرکار میں پریوار کے بجٹ پہ تو اثر پڑتا ہی ہے پندرہ دس پندرہ پرسنٹ دیکھ رو ہاں مہنگا ہو رہا ہے ہارچیز میں گورنمنٹ ہی کچھ کرے ہم تو کچھ نہیں کر سکتے یو پی اے سرکار کے کارکال میں بیتہاشا بڑھی مہنگائی نے آم جنتہ کی کمر ہی توڑ کر رکھ دی کھانے کی تھالی لگ بھک کھالی ہو گئی مہنگائی کو لے کر دیش بھر میں ہاہکار مچا لیکن مہنگائی ڈائین سے چھٹکارہ نہیں ملا مہنگی میں ہارچیز بڑھ رہی ہے پہلے تھے سمجھ میں نیاری سبجی ہے کتی سی اور جتنی ہم کے بھاو اتنے بڑھ رہے ہیں کہ سوچ سوچ کی دیکھنا پڑتے کرنا لینا پڑتے ہیں گھر کا بجٹ تو ایک حساب سے تو بگڑی رہا ہے کیونکہ سبجی جہاں پر دس روپے کلوں ملتی تھی وہاں پر تیس روپے کلوں ملتی ہے بیس روپے تھی دیس روپے کا انتر ہو گیا ہے ہزار روپے سبجی کا بجٹ ہوتا تو سو روپے ایکسٹر ہو گیا ہے بجٹ تو بگڑی رہا ہے بلکہ کم ہونا چی اب تو اچھے دن والی سرکار ہے اس لیے حالانکہ اب جب نئی سرکار کے کاریکال میں مہنگائی کے نئے آنکڑے جاری ہوئے تو ویت منتری عرن جیٹلی نے بڑھتی مہنگائی کا ٹھیک رہا کمزور مونسون کی آشنکہ اور جمعکھوری پر پھوڑا ہے انہوں نے راجے سرکاروں کو جمعکھوروں سے سختی سے نپٹنے کی اپیل کی ہے جیٹلی نے کہا کہ کیندر سرکار لگاتار آپورتی کے لیے پرتیبت ہے اور بڑھتی مہنگائی در پر لگاتار نظر بنائے ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار ایسے قدم اٹھانے کے لیے پرتیبت ہے جو جی ڈی پی اور وکاس در کو بڑھائے رکھنے میں خامیاب رہے ہیں جیٹلی نے امید جتائی کی مہنگائی در پر کچھ دنوں میں کابو پا لیا جائے گا بڑھتی مہنگائی پر سرکار کی اور سے آئے بیان نے ویپکشی پارٹیوں کو سرکار کو گھیرنے کا ایک اور موقع دے دیا ہے سرکار اٹھانے کے لیے سرکار کو آنے والے دنوں میں کئی اور چنوکیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور عام آدمی کو اس مہنگائی روپی ڈائن سے بچانے کے لیے ابھی کتنا انتظار کرنا ہے یہ کوئی نہیں بتا پا رہا بیورو ریپورٹ زی میڈیا اور ویٹ منتری آرنجیٹلی کی بلائی منتریوں کی اہم بیٹھک ختم ہو گئی ہے بیٹھک میں ویٹ کروشی اور ابھوکتہ معاملوں کے منتری شامل تھے اور اس بیٹھک میں مہنگائی روکنے کے اپائے اوپر چرچہ کی گئی بیٹھک کے بعد ویٹ منتری نے یہ حساب کیا کہ مہنگائی روکنے کے لیے سرکار کئی بڑے اور کڑے قدم اٹھانے جا رہی ہے ویٹ منتری نے ساتھی یہ بھی کہا کہ راجوں میں جوا کھوروں پر کڑی نظر رکھی جا رہی ہے اور ان کے اوپر کڑی کرروائی کی جائے گی ویٹ منتری نے اعلان کیا کہ بازار میں اترکت چاول اتارا جائے گا سرکار کی نظر بائیس وستوں کی قیمتوں پر ہے آلو کے نیونتم نریات مولے پر وانی جمنترالے جلد ہی فیصلہ کرے گا ساتھی راجوں کو بھی کیمر سرکار نے کچھ اپائے سجھائے ہیں کوشش یہ رہے گی کہ آلو پیاج کے نریات کو بڑھاوا نہ دیا جائے ویٹ منترالے میں ایک بیٹھرک ہوئی جس میں جتنے بھی ویبھاک سرکار کے ان چیزوں کے ساتھ سمبند رکھتے ہیں جن کی قیمتوں میں کچھ بہت پرید دیکھی گئی ہے وہ سب ورشت منتری بانے رانبلاس پاسوان جی رادامون سنگ جی نیوالا جی سب لوگ موجود تھے ویبھاگوں کے سچیب ران منتری جی کے پرمک سچیب سب موجود تھے اور وہاں دیکھا گیا کہ پائیس کموڈٹیز ایسی ہیں جس پہ سرکار نظر رکھ رہی ہے اس میں چار پانچ ایسے کموڈٹیز ہیں جس میں قیمتوں میں تھوڑی بڑوتری نظر آئی ہے اور ہمارے ساتھ اس مدد پر باتچیت کے لئے خاص مہمان ہے لکھنو سے کانگریس نیتا دو جیندر تپاٹھی یو پی بی جے پی کے پروکتہ ویجے بادر پاٹھک اور واران اسی سے ہیں آتھک وشش شگ انوپ مصر بہت بہت سواگت ہے آپ تینوں کا ہمارے اس قاس کارکرم ہے انوپ جی سب سے پہلے آپ یہ بتائیے کہ ویت منتری نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ قدم کتنے کارگر دکھائی دیتے ہیں یا پھر ویت منتری صرف یہ دکھاوا کر رہے ہیں بھروسہ دینا چاہتے ہیں لوگوں کو کہ سرکار اس مدد پر بہت گمبیر ہیں یعنی اس کو دکھاوا تو نہیں کر سکتے ہم عجید جی کیونکہ واسطوں میں مہائی ایک عجیب سی سمسیہ گروپ میں ہمارے دیس میں اس نے اتپن ہو گئی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے مینلی دو اسم ایکسٹرنل فورسز بھی کام کر رہے ہیں ایک تو آپ عراق والا معاملہ اس کو جوڑ لیجئے دوسرا مانسون کا جو خطرہ ہے اور اس کے تحت کہیں نہ کہیں سے جماعت خوروں میں ایک پربیتی بنی ہے کہ آنے والے سمیں میں وہ لوگ منافق کما سکتے ہیں تو اس کو دیکھتے ہیں ابھی تمنتری نے کرشی منتری کو خد آپورتی منتری کو اس سب کو لے کے اگر ایک گمبیر منتھن کیا ہے تو اس کو ہم لوگ مجاگ کے روپے نہیں دیکھنا چاہے واسطوں میں تیس اس سنکٹ کی گھڑی میں ہے عام آدمی کا مددہ ہے اور عام آدمی کے مددے کے ساتھ مجاگ تو کر نہیں سکتے ہیں سرکار کو معلوم ہے کہ اچھے دن کے نعرہ کے ساتھ آئی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ان کا اس پسٹ میسیج ہے بیٹر فوڈ منیجمنٹ اور نیونتم ملے کا ندھران اور ساتھ ساتھ نیریات میں کھمی کا وعدہ یہ تینوں چیک اگر واسطوں میں ویتمنتری کرنے میں سفل ہو جائیں گے تو عام آدمیوں کے لیے آنے والے سمیں میں راہت کا وشہ ہو سکتا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں سنکٹ آنے والا ہے اگر ایراک یود بڑا ایراک نے انٹرنل یود بڑا تو کہیں نہ کہیں سے تیل کے دام بھانے جا رہے ہیں اور اس کا سیدھا اثر ان میں خادجان ملیوں پر پڑے گا اور خادجان ملیوں پر پڑے گا جو کہ بہت چنسلی ویشہ ہے تو اس مجاگ کے روپ میں نہیں دیکھے اس کو بہت گمبیر منتھن کا نیجی اورت ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ بہت گمبیر ہیں سرکار اور جو قدم اٹھا جا رہے ہیں یہ سٹس فیکٹری ہیں سنتوش جنک ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں انوپ جی آرتھک ویشہ شگئے ہیں دیجیندر تیر پارٹی کانگریس پر یہ آروپ لگتے رہے کہ سرکار عام جنتہ کے مدوں کو لے کر سمویدن ہین رہی ہے اور اب بی جے پی کی سرکار جنہوں نے اچھے دنوں کا وعدہ کیا ہے وہ اس پر کام کرتی ہوئی دکھتی ہے پھر بھی کیا آپ کو کوئی نقص نظر آتا ہے نہیں عجیز جی ہمیں کیسے اس میں نقص نظر آئے گا آدم مرسا جی جس طرح سے اپنی باتوں کو انہوں نے رکھا اور لگا ایسے کہ سرکار کے پردنیت کے طور پر وہ بات کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ایراج جد سے ہاں پر سجیوں کے دام بڑھ رہے ہیں اس سے اچھی کوئی بات نہیں ہو سکتی ہے ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کو سرکار کی جنبیلتہ میٹیموں سے دکھائی دے رہی ہے کہ یہ واقعی جو چنوٹیاں ہیں اس میں کوئی کہیں کوئی کمی آ رہی ہے ابھی یہ جون جولائی کا معاملہ ہے ابھی اگر سجیوں کے بھاؤ اتنے بڑھے ہوئے ہیں تو پھر اکٹوبر نومبر میں کیا حالات ہو یہ سمجھنے کی جورت ہے اور یہ کیسے ایک دیکھتی کہہ سکتا ہے کہ جو سرکار ہے جو کہی ہے کہ مطلب اچھے دن آنے والے ہیں کس کے لئے اچھے دن آنے والے ہیں سرکار کے لئے بھارتی جنتہ پارٹی کے لئے یا عام جنتہ کے لئے یہ سوچنے کی جورت ہے جس سرکارت کو ابھی بنے ایک مہینے بھی نہیں ہوئے اور بیس پرست مہنگائی بڑھ گئی صرف سبجیوں کی مہم میں اور آنے والے سمجھے میں جبکہ نریاد کی بات ہوتی ہے تو نریاد سے جو ہم کو دھن ملتا ہے جو ڈالر اپلد ہوتے ہیں اس کی بہت ساری جورتیں ہماری پوری کی جاتی ہیں جہاں پر گیہوں کی بات آپ نے دیکھا ہوگئے کہ سترہ لاکھ تنگیہوں کا نریاد دیکھیں بہت ساری چیزیں بتانے کے لئے دویجندر جی لیکن جو سوال ہم نے پوچھا اس سوال کا جواب دیکھ رپیاب سرکار کانگریس کی سرکار بلکل سنبیدن ہی نظر آتی تھی کئی مددوں پر اور خاص طور پر مہنگائی کے مددے کو لے کر جس طرح کے بیان بازی ہوئے منتریوں نے بیان دیئے جس طرح کے اس سے تو بلکل الگ ہے یہ انڈیا کی سرکار جو گمبیر دکھ رہی ہے گمبیر دکھ سے قدم اٹھا رہی ہے نہیں عجید جی ہم مانتے ہیں نشطور پر عجید جی ہم آپی کوئی بات کو اگر مانتے ہیں کہ سنبیدن ہی نظر آ رہی تھی تو اس کا کھامی آجا کانگریس پارٹی کو اٹھانا پڑا یوں کہ یہ سرکار گئی اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سرکار جو ہے بہت سنبیدن سیل ہے اور مہنگائی اگر بڑھتی ہے تو اس کا مطلب جو قدم اٹھا رہے ہیں سرکار اس میں بھی آپ کو کچھ کہنا ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار گمبیر ہے گمبیر دکھ سے لوگوں کے بارے میں سوچ رہی ہے مہنگائی ہٹانے کے لئے کام کر رہی ہے آنے والے دنوں میں جو عشتتی ہوگی اس پر کیا جی جو جندر جی آپ کو لگ رہا ہے کہ سرکار گمبیر ہے جاتے ہیں کہ ہم جرور دیتا ہے نہیں نہیں آپ تو چاہتے ہیں مصرہ جی اس بات کو بھی بتا دیں کہ آخر میں سرکار کی گمبیر تا کب دکھائی دے گی اور باجار پر اس کا اثر کب دکھائی دے گا ہم یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کبھی جنتہ جاننا چاہتی ہے کہ ابھی ایک مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں اس کی اپنے پتہ یہ ہے یہی سوال تو ہے کہ ابھی ایک مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں یہ پچھلی سرکاروں کا جو کارکال تھا اس کا اثر دکھ رہا ہے یہ کہہ سکتے ہیں آپ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں پاتک جی کیا کہیں گے آپ جمعہ خوری کی بات کرتے ہیں راج سرکار اور تمام پردیسوں میں وجی پی کی سرکار ہے جمعہ خوری ہو رہی ہے اور وہاں وجی پی کی سرکار اس پر نینٹر کر رہی ہے جواب دیجے ہیں واجی باہدر پاتک جی آپ یہ کہی کہتے ہیں کہ تمام پردیسوں میں تو بادی جنتہ پارڈی کی سرکار ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر کھولی چھوٹ ہے کہ جوہاں کھولی ہو اب باری ویجیب آدھر پاٹک جی کی ہے بتائیں یہ نہ دیش کو پیچھا تھی نہ مجھے پیچھا تھی میں نے کہا یہ نہ دیش کو پیچھا تھی نہ مجھے پیچھا تھی یہ ٹھیک ہے چنوتی ہے اور جو بحث ہو رہی ہے ابھی آپ نے آنٹھی ویسے ساگریت کے روپ میں بارانسی سے بٹھایا ہے پر یہ سوال پر سوال ان سے کیے جا رہے ہیں دیش دس ورسوں تک انہوں نے چلایا ہے اور ان کے بعد اگر اس سوال کے جواب دینے کیسی تھی ہے تو ہماری ہیں جو بھی سرکار بھارتی جنتہ پاٹیگوری ہے انہوں نے اپنی شوطن تر رائے رکھی اور جو اجھن کرتے ہیں جو ان کا بیچار ہے اس کے بارے میں کہا پر یہ سمسیہ یہی ہے جنتہ یہی سوال کر دے گی جسے سگ یہی سوال کر دے گا تو راجنیتہ اس پر اتنے سوال داگ دے گا کہ آگے وہ بحث ہی نہیں کر پائے نہیں تو آپ اپنی بات کہیں بیچے پی اپنی بات کہیں سرکار اس کی ہے اور جو کچھ چاہ رہے تھے آپ بیسینجر لینے کی استطیم ہے لیکن اس کے باوجود مہنگائی در میں اضافہ ہو رہا ہے سارے خاد پدارتوں کے دام پڑ رہا ہے ہمارے کی مداری تھی اور ہم کو کرنا چاہیے تھا یہ ہمارے سامنے چنوٹی ہے جو چنوٹی ہے اس چنوٹی کا سمادھان کرنے کی ہم لگاتار کوشش کر رہے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ورکت منتری آگیا ہے صوبہ جیسے ہی سماسہ ہے ان تین چار دنوں کے بھیتر ایک آ ایک جو سبجیوں کے دام بڑھے ہیں وہ ہمارے لئے بھی چنطہ کے قارن ہیں سوابھائیو گروپ سے دیش کو ہم نے اگر یہ سپنا سجویا تھا اور یہ دکھایا تک اچھے دن آنے والے ہیں آپ نے آم جنتہ کی بائیٹ دکھائی آم جنتہ نے یہ کہا اور لوگ ہم سے محسوس کرتے ہیں کہ اگر اچھے دن آئے ہیں تو ان کو اچھے دنوں کا احسان دیں آئے ہیں نہیں ابھی تو لوگ بہت بہت پریشان ہیں مہنگائی سے بہت پریشان ہیں اور لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر سنسٹس میں جو بڑھتری ہو رہی ہے جس طرح سے شیئر چھلانگیں مار رہا ہے لیکن ادھر خادے پداتھوں میں مہنگائی پڑھتی جا رہی ہے عام لوگوں کے لئے تکلیف ہے ادھر جبکہ شیئر بازار میں جن کا پیسہ بگا ہے وہ مالا مال ہو رہا ہے مہنگائی در بڑھی ہے اور لگاتار خادے پداتھوں کے دھام بڑھ رہے ہیں اور ان سب کو لیکر لوگ اس بات کو لیکر آشنگ کی تھے کہ آخر انڈیا کے سرکار میں بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے ساتھ خاص مہمان ہیں کانگریس کے دو جندو تپاٹھی بی جے پی کے ویجے بادر پاٹھک اور آرتک وشش شگیہ انوپ مصر ویجے بادر پاٹھک آپ سے کچھ سوال جانا چاہیں گے سمیں ہمارے پاس کم ہے اس لئے ایک ایک کر آپ سے وہ سوال جانا چاہیں گے ایک یہ بتائیے عام لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر سنسیکس نہیں اونچایا چھو رہا ہے اور ادھر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جسے عام لوگ پریشان ہیں جن کے پیسے شیئر بازار میں لگے ہیں وہ تو مالا مال ہو رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آخر آپ کی سرکار بھی پچھلی سرکار کی طرح ہی رونا کیوں رو رہی ہے وہ جماکھوری کی بات جو کانگریس سرکار کرتی تھی یوپیے کی سرکار کرتی تھی وہی بات انڈیا کی سرکار کر رہی ہے کہ اس کے پیچھے جماکھوری ہے اس کے پیچھے مانسون ہے آخر ایسی باتیں کیوں کی جا رہی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر جماکھوری کی باتیں ہو رہی ہیں جماکھوری کا اندیشہ جن پر جتایا جاتا ہے ویعاپاری بر پر ان کی پیٹ بی جے پی میں بہت بڑی آس ہے پھر وہ جماں کھوری پر لگام کیوں نہیں لگا پائیں گے جواب دیکھیں عجید جی آپ کے سارے پرسند ٹھیک ہے اور پرسندوں کی پرشتی آئی تھی ہم کو آباز پہلے سے اس کا تھا اور جس دن سے موڈی جی منتری منتر کے رشن کیا اس دن سے ہی سارے منتریوں کو یہ کہا تھا اور ہم لسو تر چنٹہ میں تھے میں نے پرابر میں کہا کہ ان تین جار دنوں میں یہ کہا ایک سبجیوں کے دام بڑھے اور ان پرشتیوں پہ مرتمنتری نجر نجر اچھے ہوئے نہیں نہیں ان سوالوں کے جواب دیجئے عام لوگ جاننا چاہتے ہیں بی جے پی سے جاننا چاہتے ہیں نہیں نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں جی جی کہ عام لوگ جاننا چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں اور ہم سے یہ چاہتے بھی ہیں جن اچھے دنوں کی بات ہم نے کی تھی وہ اچھے دن آئیں گے اور کیسے آئیں اس لئے لگاتار ہم بہت قرآن جملہ ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے لئے جس طرح سے مہنگائی پڑھ رہی ہے کہ اچھے دن آئیں گے کئی سنسن کر ان کے کان پک نہ جائیں سوال ہے ان سوالوں کے جواب دیجئے کی سلسکس پڑھ رہا ہے اور ادھر مہنگائی سے پریشان ہے عام جنتہ جماع کھوری کی بات آپ جن کو لے کر کرتے ہیں ان میں بی جے پی کی پیٹ سب سے زیادہ ہے آخر کیوں جماع کھوری پر لگام سرکار نہیں لگا پائے گی بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ دیش کے سارے ناگرک ہیں جماع کھور ہیں میں آپ کے اس بات سے سامت نہیں ہوں بی جے پی کی پیٹ ہے ویہ پاریوں میں اچھی خاصی پیٹ ہے بی جے پی کی بھارتی جنتہ پارٹی کی آہم جنتہ میں پیٹ ہے جو آہم جنتہ کے بیرد میں کام کرے گا اور اس کا بھی جواب آپ نے نہیں دیا کہ وہ اسی جماع کھوری کی بات اسی مانسون کی بات آپ کر رہے ہیں موسم کو دوش دے رہے ہیں اس کے پیچھے جو پچھلی سرکاریں کرتی تھی تو آپ بپکش میں اللہ اٹھاتے تھے خیر آپ جواب نہیں دیں جو اچھ ہے اگر مانسوس نہیں آنا ہے تو اس کو ہم کیسے منہ کر دیں جی بلکل بلکل انوپ جی اس پر کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن اس کے جو گھٹنائیں ہو رہی ہیں ان گھٹناؤں پر اگر ہم کام کرتے ہوئے نہ دیکھیں ٹھیک ہے آتی ویشش ہے کہ کوئی بول لے دیجئے کیا کہنا چاہتے ہیں انوپ جی ہمارے تانگریس کے مطر تو ہمارے پاہ روپ لگا دیئے ہیں لیکن ہم راجیسی توتو میں میں نہیں پڑنا چاہتے ہیں یہ مہنگائی کا راجیسی توتو میں سے دیس کی جنتہ اس سے تنگ آ چکی ہے ابھی نئی سرکار بنی ہے نہ اس کے ہاتھ میں کھا جانا آیا ہے نہ اس کے ہاتھ میں بھی ٹھیک آنا آیا ہے بجٹ ابھی آنے والا ہے یہ ٹرانزیشن کا پیلیٹ ہے اور ہمیں وقت دینا ہوگا کتنا وقت دینا ہوگا اس بھی سرکار لگاتار کہہ رہی ہے کہ کڑے پیس لے لیں گے ڈیجل پر سے کنٹرول ہٹے گا ریل کی آیا بڑھے گا لوگ تو بہت پریشان ہی یہ سن سن گئے اجی جی ہماری بات سنیے اس ٹیمپریری فیز میں چناؤ کے بعد اکثر ہی یہ اتحاس گواہ ہے ہم ارشاستریز کو جانتے ہیں کہ مہنگائی بڑھتی ہے لیکن سرکار کی جو قدم ہے وہ سٹیبلیٹی کیور ہونی چاہیے کیا سرکار خود پروکیورمنٹ کیلئے کرنے جاری ہے کیا سرکار جمع گھروں کیلئے کرنے جاری ہے کیا ایکشن لینے جاری ہے نریات پر کس حد تک وہ روک لگانے جاری ہے یہ سب دیکھنے والا مدہ ہے اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں آپ اور سمجھ دینا چاہتے ہیں دویجنگری جی آپ کتنا سمجھ دینا چاہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں ان کے ہاتھ میں بھی کھجانا نہیں ہے وہ بجٹ بنانے کے پرکریہ میں ہے وہ نیتی بنانے کے پرکریہ میں ہے اور یہ مہنگائی ایسے مدہ نہیں ہے کہ آپ آج سفکار روک دیں یہ فلکشویشن کا سمجھ ہے ٹرانزیشن کا پیریڈ ہے اس میں واسٹوں میں کچھ جمعکور اس کے پرکریہ میں لاب اٹھا سکتے ہیں لیکن یہ پچھلے سمجھ کا دیا ہوا آگے بڑھا ہوا چیز ہے جسے پچھلے سمجھ کا دیا ہوا لیکن آپ اسٹیبلٹی پر دھیان دیجئے یہ روک پچھلے سمجھ کا دیا ہوا ہے ارنوک جی کی باتیں میں سنگا ہوں بڑے آسابادی بیقی ہیں ہمیں لگتا ہے کہ آرکھ بھی سے سگی کم اور بھارتی جنتہ پائٹی کی بھی سے سگی جادی دکھائی دیتے ہیں نہیں تو آپ نہیں چاہتے ہیں کہ بہتر دن آئے ہمیں لگتا ہے کہ پورے دیش کی جنتہ کو سرکار بھارتی جنتہ کو سرکار بھارتی جنتہ پائٹی ارنوک جی کہہ رہا ہے اس طرح پورے دیش کی جنتہ کو پانچ سال انتجار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس سرکار کو ابھی بڑا کم اٹھ ملا ہے اور پانچ سال کا وقت پورا ہو جائے گا ابھی میں پانچ سال کی باتیں کریں گے کہ پانچ سال کی سرکار کو کام نہیں کر پائے گی اب مانگائی کم کر پا ہے بیجن جی کہ ارنوک جی کو آپ زیادہ ہی آشابادی کر رہے ہیں لیکن آپ نیراشابادی آخر کیوں ہو رہے ہیں بیجن جی پا سرکار سامجھ جائے بیجن جی پا سرکار سامجھ جی کس طرح سے آشا بندھائیں گے لوگوں کو میراشابادی بیچارتارہ زیادہ پڑھ رہے ہیں یہ مہنگائی کنیکن لوگوں کے بھی ایک بیجن جی پا سرکار کی وجہ سے بل پر آئیے ان کے پیسے کے بل پر آئیے بائی جوانی کی وجہ سے اور آخر کا صلاحکت کی نیراشابادی سامجھ بہت کم ہے پاٹھے جی پاٹھے جی جمعہ خوری پر ویدھ بندری بھی اسی طریقے سے زور دے رہے ہیں تو آپ اس بات پر رکھیں گے بیجن جی پی کی طرف سے جمعہ خوری پر لگام لگے گی اور مہنگائی پر کابو پائے جائے گا پاٹھک جی بلکل دیکھیں عجید جی جماع خوروں پر لگام لگے گی مہنگائی پر کابو پائے جائے گا میں اس پر سیاست نہیں کرنا چاہتا ہوں چونکہ دیس کی جنتہ نے نرنموڈیوں پر بھروسہ کیا ہے اس لیے ہم جیوان جواب دے کر بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں ہمیں اپنی جیمہداریوں کا احساس ہے لیکن لوگوں کے پاس وقت بہت زیادہ دینے کو نہیں ہے یہ باتیں کہی جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا بیجیب آدھر پاٹھک بیجی پی کی پروکتہ اور کانگریس لیتا دیو جیندر دیپارٹی اور ساتھی انوک بیسر آرتک ویشش ہے آپ تینوں کا دھنیواد ہمارے ساتھ اس کارکرم میں شامل ہونے کے لیے لیکن لوگ بے صبر ہو رہے ہیں اور انہیں ریزلٹ چاہیے اس کا پرنام جلدی چاہیے کہ مہنگائی پر سرکار کب لگام لگا پاتی ہے اس کے انتظار میں عام لوگ بھی ہیں اس خاص پشکش میں تنے